ڈی ڈی اے یعنی ڈلی ڈیولیمنٹ آتھورٹی نے مزاق بنا رکھا ہے ہندوستان کے قانون کا دستور کا سپریم کورٹ کا عدالتوں کا جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں مسجد پر بلوزر چلا دیتے ہیں مدرسوں کو توڑ دیتے ہیں درگاہوں کو توڑ دیتے ہیں اور پھر دوبارہ یہ کچھ بھی کسی کی سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں حالی میں ڈی ڈی اے نے ایک سات سو سال پرانی مسجد کو توڑ دیا ہے جو دلی کے مہرولی میں ہے سلطان شمشدین التمشق کے زمانے میں یہ مسجد بنائے گئی تھی اس کو اخند مسجد کہا جاتا ہے یا جناتو والی مسجد بھی اس کو کہا جاتا تھا اس مسجد میں ایک مدرسہ بھی چل رہا تھا وہاں جلال الدین کی ایک قبر بھی تھی ان سب چیزوں کو رات کی اندھیرے میں ڈی ڈی اے نے توڑ دیا جو مدرسہ کے بچے وہاں موجود تھے جو مولانا وہاں موجود تھے جو مسجد کے امام تھے ان سب کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا اور سب کو باہر نکال دیا اور خاموشی کے ساتھ رات کے یا کہلی جی صبح کے چار بجے کراکے کی ٹھن میں جب پورا دلی سو رہا تھا سبھی نیند کے مزے لے رہے تھے تب ڈی ڈی اے بلڈوزر کو لے کر وہاں پر پہنچتی ہے پولیس کو چاروں طرف سے لگا دیتی ہے پورے ایریا کو بینیکیٹ کر دیاتا ہے اور چھے گھنٹے کی کاروائی کر کے پورے مدرسہ کو توڑ دیاتا ہے مسجد کو توڑ دیاتا ہے قرآن کریم چار سو سے زیادہ وہاں رکھے ہوئے تھے ان سب کو ملبا کے نیچے دبا دیا گیا فوری طور پر مسجد کا جو ملبا تھا مدرسہ کا جو ملبا تھا ان سب کو باہر پھیک دیا گیا اور باہر کی مٹی لا کر کے وہاں پر رکھ دیا گیا تاکہ کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ یہاں پر اتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے اور ڈی ڈی اے نے وہاں پر صرف سات سو سال پرانی مسجد کو نہیں توڑا ہے مدرسہ کو زمی دوز نہیں کیا ہے مولانا جلال الدین کی قبر کو زمی دوز نہیں کیا ہے بلکہ اس کے علاوہ ایک مندر بھی وہ اس کے علاوہ ایک مندر کو بھی ڈی ڈی اے نے توڑ دیا ہے انڈیا ٹومورو نے ایک ویڈیو شرکہ ہے جو ویڈیو اس مسجد کے امام مولانا زاکر کی ہے آپ سنیے کیا کہہ رہے ہیں مولانا زاکر السلام علیکم میرا نام محمد زاکر حسین ہے میں دلی وقبور سے یہاں امام ہوں مسجد اکھونجی میں مہرولی جو اور سے بولا نا اور یہاں تقریباً میں دس بارے سال سے امامت کر رہا ہوں بچے بھی پڑھاتا ہوں اور امامت بھی کرتا ہوں جو یہ مادرہ ہوا یہ جو ساڑھے پانچ بجے قریب جو ہو یہ ڈی ڈی والے آئے یہاں پہ تو آنے کے بعد جو میں نے اس سے بات کری کہہ جی یہ ڈی ڈی کی جگہ ہے یہ ڈی ڈی کی لینڈ آپ کو کھالی کرنی پڑے گی آپ اسے کھالی کر دو فوراں اور اس کے ڈی میلوشن کو اوڈر ہیں اور ڈی میلوشن کریں گا ہم کوئی اندر نہ رہے تو میرا موبائل لیا جو یہاں پڑھانے والے اس کا جو موبائل لیا دونوں کا ہمارا موبائل لے کے اپنے پاس جمع کر لیا اور ہم تین چار آدمیوں کو پکڑ کے اور مہرولی میں اندر لے جا کے چھوڑ دیا جو بریگٹ لگا رکھے وہاں چھوڑ دیا تاکہ یہ دوبارہ یہاں نہ گھس سکے تو کوئی سامان نکالنے کا موقع تک بھی نہیں دیا کہ ہم کوئی اپنا سامان اندر سے نکال سکے اور انہوں نے آتے ہی اپنا کام شروع کر دیا تو یہاں کا مسجد کا پتھر اینٹ ملوہ مینار کہاں گیا یہاں کے جو اینٹ خطر جو ہے جیسی بھی سے سارا جو عمارت مسجد کی مدرسے کی تھی وہ ساری جیسی بھی سے ڈہا دی اور جتنا ملوہ نکلا وہ گاڑیوں میں لوڑ کرا کرا کر دوسری جگہ ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد میں اس کو پر دوسری جگہ سے مٹی کھو دیا مٹی کھو دیا مٹی کھو دیا اس کو پر مٹی ڈال کے بلکل برابر کر دیا تاکہ یہ پتہ نہ لگی یہاں کچھ ہوا بھی ہے اور قرآن شیب جو رکھی تھی قرآن شیب بھی نکالنے کا موقع نہیں دیا قرآن شیب بھی اندر ہی دفن ہو گئی ملوہ میں اچھا فجر کی نماز فجر کی نماز نہیں پڑھانی دی جانے آپ کو جب یہاں سے لے گئے وہ بیرکیٹ سے باہر وہاں رکھا آپ کو ناشتہ کھانا وغیرہ کچھ دیا کچھ نہیں دیا جی ہمارے بچوں کو ایک اس میں لے لے گھیرے میں یہاں ایک جگہ بٹھا کے رکھا بھوکے پیاسے رہے ہیں اور کتنے بچے یہاں پر پڑھتے تھے بائیس بچے پڑھتے ہیں اب وہ بچے کہاں پر گئے بچے دوسری مدرسے میں شیب کر رہے ہیں تاکہ پریشان ہے اب یہاں تو کچھ بھی نہیں نا پانی ہے نا لائٹ ہے نا کھانا نا پینا تو صبح سے پریشان ہے اس لئے دوسرے مدرسے میں بھیج دیا ہوں آپ نے جب وہ پولیس والے یہاں پر صبح میں آئے تو آپ نے کوئی وقت بوڑ کے لوگوں کو اطلاع کی وہ بوڑ کے لوگوں کی اطلاع نہیں تھی جو ہمارے یہاں محلے کے جو آدمی ہے جو یہاں کے جمعہ دارانے ان سب کو میں نے رات میں ہی بتا دیا تھا صبح میں بتا دیا تھا سب کو تو آج جو صبح پولیس والے اس سے پہلے کبھی کوئی کسی پولیس والے نے کسی سرکاری ادھکاری نے آپ کو اطلاع کی تھی نہیں اس چیز کے بارے میں کوئی تلع نہیں دی اچانک آ کر کے انہوں نے اچانک آ کر انہوں نے اپنا کام شروع کر آجیا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی دھمکایا کوئی مار پیٹ ہو چیز جاتی ہے کہ اندر سے کوئی سامان نہیں نکالنے دیا نہ قرآن شریف نکالنے دی اور بے حرمتی کری مسجد کی اللہ کے گھر کی اور قرآن شریف کوئی جو بلکل نہیں نکالنے کچھ بھی سامان نہیں نکالنے سارا سامان اسی میں دبیا آپ کا کچھ ذاتی سامان بھی تھا مسجد کے کسی کمرے میں ہجرے میں جی جاتی سامان ہمارے جو ہے کپڑے لتے اور حساب کتاب وغیرہ سارا سامان اسی میں رہ گیا وہ بھی نہیں نکالنے دیا اور کچھ آپ کے کھانے پینے کے سامان برتن رہا ہوگا کھانے پینے کے سامان برتن ہے جی اور راشن وغیرہ سارا راشن اندر ہی تھا جو 22 بچے پڑھتے تھے تو ان کے برتن بھی ہوں گے ان کے بچوں کے کپڑے لتے اور گرم کپڑے رضائی بسترہ سب اندر ہی کچھ نہیں نکالنے دیا اور کچھ پیسے بیلنس بھی تھا مدرسے میں جو بچوں کے لیے رکھتے ہیں کبھی کسی کوئی ضروریات پڑ جائے تو اس چیز کے لیے ہم جہاں بیلنس ہے بیلنس بھی رکھا تھا وہ کچھ نہیں بلا ڈیڈیا کی طرف سے ابھی تک کوئی بازابتہ صفائی نہیں آئی ہے کچھ میڈیا ریپورٹ کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللیگل مسجد تھی غیر قانونی طریقے پر مسجد بنائے گئی تھی اس وجہ سے ڈیڈیا نے اس کو توڑ دیا ہے یہ جگہ ڈیڈیا کی تھی مسجد کی پروپٹی نہیں تھی لیکن سوال یہ ہے کہ مسجد آزادی کے بعد نہیں بنی ہے جب ڈیڈیا کا وجود عمل میں آیا ہے تب یہ مسجد نہیں بنی ہے بلکہ جب ڈلی ڈولیمنٹ آتروٹی کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت کی بنی ہوئی مسجد ہے آج سے سات سو سال پہلے قطب الدین عیبت کے بعد دوسرے بادشاہ بنائے تھے ہندوستان کے سلطان شمشدین التمش ان کے زمانے میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی تھی یہاں پر پچھلے کئی سو سال سے مدرسہ چل رہا تھا اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری قبریں موجود تھی تو اس زمانے کی حکومت نے اس مسجد کو تعمیر کرائے تھا زمانے سے اس مسجد کا سلسلہ آ رہا تھا اس لئے اس کے ان لیگل ہونے کا یا ڈیڈیا کی پروپٹی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے زی سلام نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انیس سو سنتاون میں ہی دلی ہائی کورٹ نے اس پرشتے لگا دیا تھا معاملہ پہنچا ہوا تھا دلی ہائی کورٹ کے طرف سے یہ بھی آدیش دیا گیا تھا کہ یہاں جو مسجد ہے یہاں جو مدرسہ ہے یہاں جو درگاہ اور قبریں ہیں اس کو توڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کی حفاظت کی جائے گی اس کی تذین کاری کی جائے گی اور اس کو بچا کر رکھا جائے گا کیونکہ سبھی اثار قدیمہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب دلی ڈیولیمنٹ آتھورٹی نے اس مسجد کو بھی توڑ دیا ہے اس کے علاوہ پچھلے دو تین سالوں میں پوری دلی میں پچاس سے زیادہ قبروں کو توڑا گیا ہے زمین دوست کیا گیا ہے اور اب اس تاریخی مسجد کو زمین دوست کر دیا گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ مسجد غیر آباد نہیں تھی بلکہ اس مسجد میں نماز ہو رہی تھی پانچھے وقت کی ازان ہوتی تھی نماز ہوتی تھی یہاں بچے اڑھے رہے تھے پڑھائے کی جا رہی تھی مسجد کے مام صاحب نے یہ بھی کہا جو آپ نے سنا کہ یہ مدرسے میں پیسے بھی رکھے ہوئے تھے ان پیسوں کو بھی نکالنے کا موقع نہیں دیا گیا بچوں کا جو سمان رکھا ہوا تھا اس کو بھی نکالنے کا موقع نہیں دیا گیا اور سیدھے ڈی ڈی اے نے بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی انفورمیشن کے بلڈوزر چلا دیا چاروں طرف سے پورے علاقہ کو گھیرا گیا بریگیٹ کیا گیا کسی کو جانے نہیں دیا گیا اور ابھی تک آج دوسرا دن ہے مسجد کے ڈیمولیشن کا لیکن میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے چاروں طرف سے بریگیٹ کر دیا گیا ہے فردستان لائف کے صحافی فرحان یہیہ نے اس پورے معاملے کو سامنے لانے کی کوشش کی کئی اور لوگوں نے اس معاملے پر جا کر ریپورٹ کی لیکن ابھی تک کسی صحافی کو گراؤن پر جانے نہیں دیا جا رہا ہے آخر کیوں اس ریپورٹ میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں